ہمارچل پردیش اچھ نیالے میں وچارہ دھین ہوتل وائلڈ فلاور ہال کو لے کر پردیش سرکار بنام اوبوروئ گروپ معاملے میں اگری سنوائی اب چوبیس نومبر کو ہوگی اس سے پہلے بیتش انیوار کو کوٹ کے آرڈر کے بعد پردیش سرکار کے ادھیکاریوں نے ہوتل وائلڈ فلاور ہال کو اپنے کبجے میں لینے کا پریاس کیا لیکن تب سرکار کے ایکزیکیوٹیو آرڈر پر کوٹ نے روک لگا دی اور سنوائی کے لیے اکیس نومبر کی تاریخ دی اب پردیش سرکار کے اور سے عدالت سے سمائے مانگا گیا ہے اور اگلی سنوائی معاملے میں چوبیس نومبر کو ہونی ہے مابلہ لگا تھا کیا سنوائی کے دوران ہوا ہے کچھ نہیں ہوا انہوں نے ڈیٹ مانگی ہے سٹیٹ نے چوبیس تاریخ لگی ہے اور میٹر سب جوڈس ہے جج صاحب کو پتا انہوں نے کیا آرڈر پاس کیا ہے اس کے بارے میں میں نہ بول سکتا ہوں نہ کوئی اور بول سکتا ہے جج صاحب زیادہ جانتے کہ انہوں نے کیا آرڈر پاس کیا اب وہ چوبیس تاریخ ہو 24th you will hear the matter and decide it it's not appropriate to say anything when a matter is pending your judication باقی آپ کو جو پہلے بتانا تھا وہ بتا دیا اس سے اوپر بولنا it's not proper it's not called for in law کچھ نہیں کہنا چاہتا پہلے بول چکے ہیں جو matter subjudice ہے وہ جج صاحب ہی decide کریں گے جو آرڈر پاس کیا جج صاحب کو بہتر پتا ہے کہ انہوں نے کیا آرڈر پاس کیا ہم کچھ انٹرپیٹیشن دے سٹیٹ کچھ انٹرپیٹیشن دے فائنلی تو جج صاحب جنہوں نے آرڈر پاس کیا تھا وہ ہی اپنے آرڈر کے تھوڑے بولیں گے کہ میں نے کیا پاس کیا تھا سرکار کی اور سے کون پیش ہوئے کیا دلی سے پیش ہوئے سرکار کی اور سے طرف سے آج کوئی دلی سے وکیل آئے تھے وہ پیش ہوئے انہوں نے کہا مسٹر میتا جو ہیں وہ فرائیڈے کو اویلیبل ہوں گے کوٹ نے ان کو ڈیٹ دے دی ہے کہ ٹھیک آپ چوبیس تاریخ کو آکے جو بیعث کنوی کریں پر ایک وکیل کے لیے یہ کہنا کہ یہ ہوا وہ ہوا وہ گلت بات ہے matter subjudice ہے جج صاحب جانتے ہیں انہوں نے کیا آرڈر پاس کیا کیا نہیں کیا میں کچھ کہوں ایڈوکیٹ جنرل کچھ کہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے جو جج صاحب کہیں گے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے چوبیس تاریخ کو وہ یہ فیصلہ دیتے ہیں تو وہ بتائیں گے کیا میں نے کہا کچھ نہیں صرف آج یہی بولا ہے کہ انہوں نے ناجواب فائل کیا انہوں نے کہا ہم چوبیس تاریخ کو بیس کریں گے ابھی آج انہوں نے جواب فائل کرنا اپنا جو فائل کریں گے دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا وہ تو جج صاحب کی مرضی ہے وہ جج چوبیس کو سنتے انہوں نے کہا ہے کہ میں چوبیس کو سنوں گا جو جج صاحب کریں گے اس کے بارے میں کسی وکیل کو تکنی کرنا کہ وہ یہ کریں گے یا وہ یہ نہیں کریں گے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے صرف اتنا ہی آپ سے کہوں گا کہ جوٹیشل سسٹم کنٹری کا بڑا اچھا ہے نیائے ہوگا جس کے حق میں ہوگا وہ ٹھیک نیائے ہوگا ٹھیک نیائے ہوگا